اسلام علیکم ویڈیو میں ہم ایک دوپٹہ بنا رہے ہیں اور آپ چاہیں تو یہ بڑے دوپٹے پر بھی یہی دیزائننگ کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر ایک بی بی ڈریس کے لیے دوپٹہ بنا رہی ہوں اور جیسا کہ آپ نے محمونہ مسلمہ کے یہ پک دیکھی اس میں جو انہوں نے دیزائن ویئر کیا ہوا ہے دیزائنر ڈریس کا ہم اس دوپٹے کو فالو کرتے ہوئے یہ دیزائن بنائیں گے تو اس کے لیے آپ کو نیٹ کے کچھ کلر چاہیے ہوں گے اور میرے پاس یہاں پر چار کلر ہیں اور سکس انچز اس سٹرپ کی ویڈلی ہے اور تقریباً تھرٹی فائیو انچز لیندھ رکھی ہے میں نے آپ اپنے دوپٹے کی چوڑائی کے حساب سے اس کو ڈبل یا ٹرپل کر لیجئے گا کیونکہ ہم نے اس میں فرل ڈالنی ہے تو اس کے حساب سے ہمیں کپڑا تھوڑا سا زیادہ چاہیے ہوگا کیونکہ میں چھوٹا دوپٹہ بنا رہی ہوں تو مجھے اتنی چھ انچ کی چوڑی فرل نہیں بنانی ایک ایک فرل نہیں ڈالنی تو میں اس کو یہاں پہ سینٹر سے کٹ رہی ہوں اور میں اس کو تین انچ کا کر لوں گی تو یہ دو پٹیاں میرے پاس آ جائیں گی دونوں سائیڈوں پر لگانے کے لیے چاروں کلر کو میں اسی طرح سے اس کی کٹنگ کر لوں گی تین تین انچ پر تو ساری سٹرپس میرے پاس یہاں پر کٹ چکی ہیں ریڈی ہو چکی ہیں تو اب بس دوپٹہ بنانا شروع کرتے ہیں اور یہ بہت ہی آسان ہے اس کو اس طرح سے ہم اس کے کنار کے اوپر رکھتے ہوئے یہاں پر تھوڑا سا اوپر رکھیں گے اور یہاں پر ایک ایک اس طرح سے اس کے اوپر پلیٹس ڈالتے جائیں گے اور یہ فرل بنتی جائے گی اور اس کے کپڑا کیونکہ اس میں ہم نے زیادہ رکھا ہے تو اس میں کلوز کلوز ہم اس کے اوپر سارے یہاں پر اس کو جمع کرتے جائیں گے اور یہ دیکھنے میں بڑا خوبصورت لگتا ہے یہاں پر ہو سکتا ہے کہ ویڈیو میں آپ کو میری فرل کے جو کلرز ہیں وہ فیڈ آرہے ہوں یا لائٹ آرہے ہوں پر دیکھنے میں یہ بہت خوبصورت لگتا ہے کلر آپ اپنی چوائس کے حساب سے رکھ سکتے ہیں جیسا کہ میرا نیوی بلو دوپٹہ ہے اور اس پر میں نے جو کلر لیے ہیں وہ پرپل اور سکائے بلو اور گرین اور پنک لیے ہیں تو آپ اپنے دوپٹے کی شیڈ کے حساب سے میچنگ اس کے کنٹراسٹ میں کلر رکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے اب آپ کو ویزیبل ہوگا کہ کس طرح سے میں اس کے اوپر یہاں پر کپڑے کے اوپر چونٹے ڈالتی جا رہی ہوں تو یہ پہلی فرل میں نے یہاں پر لگا لی ہے اور ون بائی ون ہم ساری فرل اس کے اوپر لگاتے جائیں گے تو یہ بلکل وہی دوپٹہ بن جائے گا جو مہمونہ مسلمان ہے اپنی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے پہنا ہوا تھا اور اس میں کلر ان کے برائٹ ہے یہاں پر تھوڑے سے میں نے لائٹر کلر لی ہے آپ اپنے چوائس کے حساب سے کلر لے سکتے ہیں لیکن ڈیزائن وہی ہے تو یہاں پر کمپلیٹ کرنے کے بعد جو ایکسٹرا کپڑا بچ جائے گا اس کو ہم یہاں سے کٹ لیں گے اور یہ پہلی ہم نے کمپلیٹ کر لی اب دوسری کرنے کے بعد ہم نے ایک انچ تقریبا نیچے کی طرف اس کے اوپر بڑھا کے رکھنا ہے تاکہ فریل اس کے اوپر آئے اور اس کے نیچے اس طرح سے رکھتے ہوئے اب ہم دوبارہ سے اس کو بنانا شروع کر دیتے ہیں اور یہاں پر میں چنٹے ڈالتی جاؤں گی اور اس طرح سے چنٹے ڈالنی ہے جیسا کہ آپ کے ہویاں نظر آرہا ہے کہ نیچے والے جو پہلی لیئر پرپل اس کے اوپر بھی یہ تھوڑا سا آئے بہت اوپر سے ہم شروع نہیں کریں گے تو اس طرح سے سمیٹھتے ہوئے اس کو نیٹ کو یہاں پر بہت ساری ہم نے یہاں پر چنٹے ڈال دینی ہے تو یہ فریل بن جائے گی اور یہ آپ اپنے بچوں کے بھی بنا سکتے ہیں اید کے ڈریس کے لیے بھی یہ دپٹہ بہت ہی خوبصورت لگے گا تو دپٹہ بھی نیٹ کا ہے اور نیٹ کی اوپر میں فریل لگا رہی ہوں اور اب میں یہاں پر تیسری فریل لگا رہی ہوں اسی طرح سے ایک انچ نیچے کی طرف چھوڑتے ہوئے تاکہ نیچے والی فریل کے اوپر اتنا وہ آئے کہ نیچے ایک انچ رہے اور باقی ہم اوپر رکھ کر یہاں پر اس کو سمیٹھتے جائیں گے آپ چاہیں تو پہلے اس کو بنانے کیلئے پروپر لائننگ کر لیں میں یہاں پر اسی طرح سے بناتی جارہی ہوں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ جتنا اوپر ہے اتنا ہی نیچے والی فریل کے اوپر اس کی چوڑائی آ رہی ہے اور یہاں پر دیکھیں اس طرح سے کلوز کلوز میں نے یہاں پر اس کو کر لیا ہے چنٹے ڈال دی ہیں اور بس اس کا جو ایکسٹرا فیبرک ہوگا وہ یہاں سے میں ٹرم کر لوں گی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا اسی طرح کی اچھی اور مزے مزے کی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں گی اور اگر ویڈیو پسند آئے اور دپٹہ پسند آئے تو لائک کرنا مد بھولئے گا لائک ضرور کر دیجئے گا میری ویڈیو کو اس طرح سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں اور اب ہم یہاں پر اس کی چوتھی یعنی فائنل فریل لگا رہے ہیں جو کہ پنگ کلر کی ہے اور ہوپفولی اب تک اب آپ کو یہ زیادہ اچھے سے سمجھ آگیا ہوگا کہ میں نے یہ کس طرح سے لگایا اور اب اس کی کلرز بھی یہاں پر اچھے سے نظر آ رہے ہیں کہ کون کون سے چار کلر میں نے کس کس طرح سے لگایا اور کتنے فاصلے پر لگایا تو یہ ایک سائیڈ میں نے کمپلیٹ کر لی ہے اور بالکل دپٹے کی چوڑائی جتنی ہے اس کے حساب سے ہی ہم اس کو یہاں سے کٹنگ کر لیں گے تو یہ ایک سائیڈ بن چکی ہے چار کلر اس پر میں نے لگا دی ہے فریل بن گئی ہے اور اسی طرح سے ہم دوسری طرف بھی بنا لیں گے اور اب یہاں پر میں ویڈیو کو تھوڑا فاسٹ کرتے ہوئے یہاں پر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ہم نے سیکنڈ سائیڈ بھی کس طرح سے کمپلیٹ کی ہے اور یہاں پر آپ اچھے سے دیکھ بھی لیں گے کہ کس طرح سے ایک کے بعد ایک فلم میں نے لگائی ہے تو یہ بہت ہی آسان بہت ہی آسان ڈیزائنر دپٹہ بن جائے گا گھر میں اور پہناوا بھی بچوں پر بہت پیارا لگتا ہے حساب سے آپ فریل کے لیے جو کپڑا کٹیں گے وہ ڈبل یا ٹپل لیجئے گا اس کی لیند تاکہ اس پر بہت ساری چھنٹے جب پڑیں تو وہ کپڑا آپ کا کم نہ پڑے ٹھیک ہے اور اگر میں نے یہاں پر تین انچ کی پٹی کٹی ہے آپ چاہیں تو پانچ انچ کی یا چھے انچ کی چوڑائی بھی رکھ سکتے ہیں تو آپ کی فریل جو ہے وہ بہت بڑی بڑی بنے گی تو یہ دیکھیں جی ہمارا دپٹہ یہاں پر تیار ہو گیا ہے آپ بتائیے گا کہ دیکھنے میں یہ کیسا لگ رہا ہے اور آپ کو یہ دپٹہ پسند آیا یا نہیں اور اگر اچھا لگا ہو تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں تو یہاں پر میں آپ کو کچھ پکس دکھا دیتی ہوں پہنا ہوا میری بیٹی پر یہ کیسا لگ رہا ہے اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم دپٹے کے ڈیزائن کو فالو کرتے ہوئے بنا سکیں تو اس لئے آپ کو پسند آیا ہوگا ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں تیل دین اللہ حافظ بائی بائی ٹیک کیر